بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص اٹھتا ہے میرا پانچ ست لکھا جاوے اب اگر صرف دکھاوے اور واوا کی آواز کے واسطے یا نام پیدا کرنے کے واسطے ایسا کرتا ہے تو اس کا عجر اس نے پا لیا اندلہ اس کے واسطے کوئی عجر نہ ہوگا اس موقع پر ہمیں ایک نقل تذکرت والاولیاء کی یاد آگئی لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے ان کو دس ہزار روپے کے ساتھ ضرورت پیش آگئی انہوں نے اپنے ضرورت کا اظہار کیا تو ایک شخص نے دس ہزار روپے کی تھیلی ان کے آگے لا رکھی اب وہ بزرگ لگے اس شخص کی تعریف کرنے اور ایک گھنٹے تک برابر اس کی تعریف کی آخر وہ شخص جس نے روپے دیا تھا مجلس میں سے اٹھ کڑا ہوا اور گھر سے واپس لوٹ کر ارس کی کہ مجھ سے تو صد غلطی ہوئی اصل میں وہ روپے تو میری ماں کا تھا اور میں اس کا روپے خود بخود دینے کا مختار نہ تھا روپے مجھے دے دیا جاوے اب لگی اس کو بجائے تعریف کے لانو تان ہونے اور لوگ کہنے لگے کہ سا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بناوٹ کی ہے بہانہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ مگر جب وقت گزر گیا اور رات کی سنسان گھڑیاں تھی کہ وہی شخص وہی روپے لے کر اسی بزرگ کے مکان پر چپکے سے گیا اور وہی روپے پیش کر کے ارس کی کہ حضور میں نے روپے اللہ تعالیٰ کے واسطے دیا تھا نہ کہ تعریفیں سننے کے واسطے اب آپ کو قسم ہے خدا کی کہ آپ اس روپے کا کسی سے ذکر نہ کریں یہ سن کر وہ بزرگ روپڑے اس خیال سے کہ آپ جب تک یہ شخص جئے گا لوگ اسے گالیاں دیں گے لانو تشنی کریں گے ملامت ہی کیا کریں گے ان کو اس حقیقہ کیا خبر غلط جس کام ریاکاری کا ذرہ بھی ہو وضائے ہو جاتا ہے اس کی وہی مثال ہے جیسے ایک اعلیٰ قسم کے امدہ کھانے میں کتا مو ڈال دے آج کل بھی یہ مرد بہت پہلا ہوا ہے اور اکثر امور میں ریاکاری کی ملونی ساتھ ہوتی ہے پس عامال میں یہ ملونی ہونی نہ چاہیے اصل میں انسان ایک حد تک معذور بھی ہے کہ ملونی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کیونکہ مکمل تو ہے نہیں جب تک اسے نفس مطمئن نہ حاصل نہ ہو جائے اور کسی کے لان کی پرواہ نہ کرے اس کے عامال میں ایسا اخلاص ہو جائے کہ تعریف کرنے والا اور گاریاں دینے والا مناخے بیان کرنے والا اور حقارت سے دیکھنے والا اس کے نظر میں یکسان ہو جائیں اور یہ دونوں کو بنا پر جانے مردوئے کی تیرے جانے جو نہ اس کا کوئی بگار سکتا ہے اور نہ سوار سکتا ہے اس وقت میں سرم و آلانیہ پر بحث نہیں کرتا بلکہ نفس کی ملونی کا جر کرتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ خفیہ یہ خیرات کرو اور آلانیہ نہ کرو نیک نیتی کے ساتھ ہر کام میں ثواب ہوتا ہے ایک نیک طبع انسان ایک کام میں ثبت کرتا ہے اس کی دیکھا دیکھ ہی دوسرے بھی اس کار خیر میں شریک ہو جاتے ہیں اس طرح سے یہ شرس کو بھی ثواب ملتا ہے بلکہ ان کے ثواب میں سے بھی حصہ لیتا ہے پس اس رنگ میں کوئی نیک کام اس نیت سے کرنا کہ دوسروں کو بھی ترغیب و تحریص و بڑا ثواب ہے شریعت اسلام میں بڑے بڑے باریک امور ایسے ہیں تاکہ اخلاص کے قوت تیدہ ہو جائے اخلاص ایک موت ہے جو مخلص کو اپنے نفس پر ورد کرنی پڑتی ہے جو شرس دیکھے کہ آلانیہ خرچ کرنے اور خیرات دینے یہ چندوں میں شامل ہونے سے اس کے نفس کو مزہ آتا ہے اور ریاہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ریاکاری سے دزبردار ہو جائے اور بجائے آلانیہ خرچ کرنے کے خوبیت اور سے خرچ کریں اور ایسا کریں کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو پھر خدا قادر ہے کہ نیک کو اس کے نیکی اور پاک تبیری کے وجہ سے بخش دے اس میں کوئی سو برس کی ضرورت نہیں اخلاص کی ضرورت ہے دیکھو حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑیا کو بلا ناغا حلوہ کھلایا کرتے تھے اور ان کے فیل کسی کو خبر نہ تھی ایک دن جب بڑیا کو حلوہ نہ پہنچا اس نے اسے یقین کر لیا کہ حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے اب جائے غور ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کیسے تاہت سے اس بڑیا کی جو کہ اور کچھ نہ کھا سکتے تھے خدمت کیا کر دے تھے کہ ایک دن حلوہ نہ پہنچنے سے اس کو یقین ہو گیا کہ آپ وفات پا گئے یعنی اس بڑیا کے وہم میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ آپ زندہ ہوں اور اس کو حلوہ نہ پہنچے یہ ممکنی نہ تھا غرض یہ ہے اخلاص اور یہ ہیں ماز خدا کے راہ میں ماز نیک نیتی کے عامال اخلاص جیسی اور کوئی تلوار دنیا کو فتح کرنے والی نہیں ایسے ہی امور سے وہ لوگ دنیا پر غالب آگئے تھے صرف زبانی باتوں سے کچھ ہو نہیں سکتا اب نہ پیشانی میں نور اور نہ روحانیت ہے اور نہ معرفت کا کوئی حصہ خدا تعالیٰ ظالم نہیں ہے اصل بات ہی یہی ہے کہ ان کے دلوں میں اخلاص نہیں صرف ظاہری عامال سے جو رس اور عادت کے رنگ میں کیا جاتے ہیں کچھ نہیں بنتا اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نماز کی تحقیر کرتا ہوں وہ نماز جس کا ذکر قرآن میں ہے اور وہ میراج ہے بھلا ان نمازیوں سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ ان کو سورہ فادحہ کے معنی بھی آتے ہیں پچاس پچاس برس کے نمازی ملیں گے مگر نماز کا مطلب اور حقیقت پوچھو تو اکثر بے خبر ہوں گے حالانکہ تمام دنیاوی علوم علوم کے سامنے یہ چھیں بئین دنیاوی علوم کے واسے تو جان توڑ میند اور کوشش کی جاتی ہے اور اس طرف سے ایسے بیلتفاتی ہے کہ اسے جنتر منتر کی طرح پڑ جاتے ہیں میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ اس بات سے مت رکھو کہ نماز میں اپنی زبان میں دعائیں کرو بے شک اردو میں پنجابی میں انگریزی میں جو جس کی زبان ہو اسی میں دعا کر دے مگر ہاں یہ ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کو اسی طرح پڑھو اس میں اپنی طرف سے کچھ دخل مد دو اس کو اسی طرح پڑھو اور معنی سمنے کی کوشش کرو اسی طرح معصورت دعاوں کا بھی اسی زبان میں التزام رکھو قرآن اور معصورت دعاوں کے بعد جو چاہو خدا تعالیٰ سے مانگو اور جس زبان میں چاہو مانگو وہ سب زبانیں جانتا ہے سنتا ہے قبول کرتا ہے اگر تم اپنی نماز کو باعلاوت اور پرزوق بنانا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ اپنی زبان میں کچھ نہ کچھ دعائیں کرو مگر اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ نمازیں تو ٹکریں مار کر پوری کا لی جاتی ہیں پھر لگتے ہیں دعائیں کرنے نماز تو ایک ناک کا ٹیکس ہوتا ہے اگر کچھ اخلاص ہوتا ہے تو نماز کے بعد میں ہوتا ہے یعنی سمجھتے کہ نماز خود دعا کا نام ہے جو بڑے عز و انکسار خلوص اور استراب سے مانگی جاتی ہے بڑے بڑے عظیم و شان کاموں کے کنجی صرف دعائی ہے خدا تعالیٰ کے فضل کے دروازے کھولنے کا پہلا مرلہ دعائی ہے نماز کو رسپ اور عادت کے رنگ میں پڑھنا مفید نہیں بلکہ ایسے نمازیوں پر تو خدا تعالیٰ نے خود خدا تعالیٰ نے لعنت اور ویل بھیجا ہے یہ جائے کہ ان کے نماز کو قبولیت کا شر واصل ہو ویلن للمسلدین المعون عید پان خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ ان نمازیوں کے حق میں ہے جو نماز کے حقیقت سے اور اس کے مطالب سے بے قبر ہیں صحابہ تو خود عربی زبان رکھتے تھے اور اس کے حقیقت کا خون سمجھتے تھے مگر ہمارے حواظ سے یہ ضروری ہے کہ اس کے معنی سمجھیں اور اپنی نماز میں اس طرح حلاوت پیدا کریں مگر ان لوگوں نے تو ایسا سمجھ دیا ہے کہ جیسے دوسرا نبی آگیا ہے اور اس نے گویا نماز کو مرسوح ہی کر دیا ہے دیکھو خدا تعالیٰ کے اس میں فائدہ نہیں بلکہ خود انسان ہی کا اس میں بھلا ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ کی حضوری کا موقع دیا جاتا ہے اور عرض معروض کرنے کی عزت تطاقی جاتی ہے جس سے یہ بہت سی مشکلات سے نجات پا سکتا ہے میں حیران ہوں میں حیران ہوں کہ وہ لوگ کیوں کر زندگی بسر کرتے ہیں جن کا دن بھی گزر جاتا ہے اور رات بھی گزر جاتی ہے مگر وہ نہیں جانتے کہ ان کا کوئی خدا بھی ہے یاد رکھو کہ ایسے انسان آج بھی حلاق ہوا اور کل بھی میں ایک ضروری نصیت کرتا ہوں کاش لوگوں کے دل میں پڑ جاوے دیکھو عمر گزری جا رہی ہے غفلت کو چھوڑ دو اور تذرر اختیار کرو اکیلے ہو کر خدا تعالیٰ سے دعا کرو کہ خدا ایمان کو سلامت رکھے اور تم پر وہ راضی اور خوش ہو جائے اولت انسان تشریح آقام یعنی نماز روزہ زکاة اور حج وغیرہ تکالیف شریعہ کی پابندی سے جو کہ خدا حکم کے موجب خود بجال آتا ہے مگر یہ امور چونکہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں اس لئے کبھی ان میں سوستی اور تصال بھی کر بیٹھتا ہے اور کبھی ان میں کوئی آسانی اور آرام کے صورتی پیدا کر لیتا ہے لہذا دوسرا وہ طریق ہے جو برہ راض خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان پر وارد ہوتا ہے اور یہ انسان کے اصلی ترقی کا باعث ہوتا ہے کیونکہ تکالیف شریعہ میں انسان کوئی نہ کوئی را بچاؤ یا آرام و آسائش کی نکالی لیتا ہے دیکھو کسی کے ہاتھ میں تازیانہ دے کر اگر اسے کہا جاوے کہ اپنے بدن پر مارو تو قاعدے کی بات ہے کہ آخر اپنے بدن کی محبت دل میں آئی جاتی ہے کون ہے جو اپنے آپ کو دکھ میں ڈالنا چاہتا ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے انسانی تکمیل کے واسطے ایک دوسری راہ رکھ دی اور فرمایا البقرہ آیت 156 و 165 ہم آدماتے رہیں گے تم کو کبھی کبھی کسی قدر خواب بیج کر کبھی فاقے سے کبھی مال جان اور پھلوں پر نقصان وارد کرنے سے مگر ان مسائب شدائد اور فقر و فاقہ پر سبر کر کے انہا لیلہ و انہا الیلہ راجعون کہنے والوں کو بشارت دے دو کہ ان کے آواز سے بڑے بڑے عج خدا تعالی کی رحمتیں ہیں اور اس کے خاص انعامات مقرر ہیں دیکھو ایک کسان کس میند اور جان فشانی سے قلب برانی کر کے زمین کو درست کرتا پھر تخم ریزی کرتا آپ پاشی کے مشکلات جھیلتا ہے آخر جب ترہ ترہ کے مشکلات میندوں اور ہواستوں کے بعد کھیتی تیار ہوتی ہے تو بعض اقات خدا تعالی کی باریک در باریک حکمتوں سے یالہ باری ہو جاتی یا کبھی خشک سالی ہی کی وجہ سے کھیتی تباہ برباد ہو جاتی ہے غرض یہ ایک مثال ہے ان مشکلات کی جن کا نام تکالیف قضاء و قدر ہے ایسی حالت میں مسلمانوں کو جو پاک تعلیم دی گئی ہے وہ کیسی رضا بالقضاء کا سچا نمونہ اور سبق ہے اور یہ بھی صرف مسلمانوں ہی کا حصہ ہے آریا جو کہ روح اور ذات ماہ ان کے خواست کے خود بخد اور خدا کی طرح آدلی عبدی مانتے ہیں وہ کیوں کر انہا لیلہ کہہ سکتے ہیں اور یہ توفیق ان کو کیسے نصیب ہو سکتی ہے غرض تکالیف دو قسم کی ہیں ایک حصہ تو وہ ہے جو آقام پر مستمع ہے جس میں نماز روزہ زکاة حج وغیرہ داخل ہیں ان میں کسی قدر عوضر اور ہیلے وغیرہ کے بھی گنجائش ہے اور جب تک پورا اخلاص اور کامل یقین نہ انسان ان سے کسی نہ کسی قدر بچنے کی یا آرام کی صورت پیدا کرنے کی کوئی نہ کوئی راہ نکاری لیتا ہے پس اس طرح کی کوئی قصر جو انسانی کمزوری کے وجہ سے رہ گئی ہو اس قصر کے پورا کرنے کے واسے اللہ تعالی نے تکالیف قضاء و قدر رکھ دی ہیں تاکہ انسانی فضرت کی کمزوری کے وجہ سے جو کمی رہ گئی ہو خدا تعالی کے فضل کی ہاتھ سے پوری ہو جاوے تکالیف قضاء و قدر کا نام آریلو پیری جون کا پھر رکھتے ہیں مگر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر تمہارے جب تب کس مرض کی دواہ ہیں اگر آسمانی تکالیف تمہارے پیرے آمال کا نتیجہ ہیں تو کیوں ایک آہ اور عذاب جب تب کی مصیبت میں پڑھ کر اپنے واسے پیدا کرتے ہو غیر یہ دونوں سلسلے کہ کبھی انسان تکالیف شریعہ کی پابندی کر کے اپنے ہاتھ ہوں اور کبھی قضاء و قدر کے آگے گردن جھکاتا ہے اس واسے ہیں کہ انسان کی تکمیل ہو جاوے اسی کی طرح بشارہ کر کے اللہ تعالی فرماتا ہے البقرہ آیت 13 البقرہ آیت 113 یعنی اسلام کیا ہے یہی کہ اللہ تعالی کے راہ میں اس کے رضا کے حصول کے واسے گردن ڈال دینا ابتلاعوں کا حیبتناک نظارہ لڑائی میں ننگی تلواروں کی چمک اور کھٹا کھٹ کٹرے آنکھوں کے سامنے موجود ہے جان جانے کا اندیشہ ہے مگر کسی بات کی پروار نہ کر کے خدا کے واسے یہ سب کچھ اپنے نفس پر وارد کر لینا یہ ہے اسلام کی تعلیم کا لب لبا جانے نگ راہ میں موسیقی